السلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے تو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات میری یوٹیوب کی فیملی کو اللہ تعالی ہمیں اس آنے والے سال میں دھیر و دھیر خوشیہ نصیب فرمائے اور صحت اندرستی والی لمبی زنگی عطا فرمائے سب مسلمانوں کو اور ساتھ میں اس جو کرونا جیسی بیماری ہے اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پالر سیکرٹ والی سکین پولیش میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کہ پالر میں لوگ کس طرح سے جو ہے وہ سکین پولیش بناتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ وہی میں اپنی ہر ویڈیو میں یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت افورڈیبل ہے اور مجھے بہت پسند ہے تو میں یہاں پہ اب ان کا ڈیٹیل میں کوئی چیز میں میں ڈیٹیل میں ویڈیو نہیں بناؤں گی کیونکہ میں بہت بار اپنے چینل پہ ان چیزوں کی میں نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہیا تو آپ لوگ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لنک بھی دے دوں گی آئی بٹن میں تو یہاں پہ جو ہے آج میں جو ہوں ویڈا کے سکین پولیش کے ساتھ کام کروں گی ویڈا کا جو ہے آپ کو پتہ ایک بہت بیل نون برینڈ ہے بہت پرانا برینڈ ہے تو اس کی جو ہے سکین پولیش بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بالوں میں بھی یوز ہوتی ہے یعنی کہ بالوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ دو سپنچز سپنچ لیئے ہیں فیفٹی روپیز کی یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اسی طرح سے لے کے رکھ لیا کریں اور پھر آپ اس کو ہوتھ کر کے یوز کر لیا کریں تو یہاں پہ جی وائٹننگ کیپسول تھا میں نے وہ کھول کے رکھ دیا تھا یعنی کہ میں نے جو ہے یہ وائٹننگ کیپسول لیا ہے ایک تو میں نے اس کو پریٹ میں رکھ دیا تھا تو اس طریقے سے یہ یہاں پہ میں نے ان چیزوں کے ساتھ آج کام کیا ہے اور یہ میں سکین بوستر ڈال رہی ہوں میں نے ان پہ ایک ایک چیز پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی سکین بوستر جو ہے آپ کی سکین کے لیے یعنی کہ آپ کی بلیچنگ ایفیکٹ کو تیزی سے کرتا ہے اور دگنا کرتا ہے یعنی کہ اس کا ایفیکٹ مزید تیز کرتا ہے سکین بوستر اور آئلی سکین والوں کے لیے بہت اچھا سکین سے سارا ڈرٹ سی بم وغیرہ نکال دیتا ہے اور ڈرائی سکین والے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سکین کو ڈرائے کرتا ہے یہاں پہ جو ہے میں تھوڑا سا یوز کر رہی ہوں سوٹنگ لوشن سوفٹ ٹچ کمپنی کا سوٹنگ لوشن بہت اچھا ہے میں نے اور بھی بہت سے برینڈز کی یوز کی ہیں لیکن اس کا سب سے بیس مجھے لگتا ہے اور سب سے بڑی بات افورڈیبل بھی ہے یہاں پہ میں شائنر یوز کر رہی ہوں شائنر آپ ایسے بھی رات کو سونے سے پر لگا سکتے ہیں یا آپ کی سکین میں شائن پیدا کرتا ہے آپ کی سکین کو شائنی اور گلوئی بناتا ہے تو آپ اس کو اپنی کسی نائٹ کریم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویسے بھی رات کو بھی لگا کے سو سکتے ہیں اویلی سکین والے شائنر سے پرہیز کریں کیونکہ ویسے اگر آپ سڈیوں میں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں پہ میں وائٹنگ پاودر یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا یہ بھی سوفٹ ٹچ کمپنی کا ہی وائٹنگ پاودر ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ہر بار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور ہر ویڈیو میں میں نے بتایا ہے بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے تو اس طریقے سے یہ میں نے چند چیزیں ڈال لیا اب میں جو ہوں یہ ویلہ کا بلونڈر ڈالوں گی اچھا میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ آپ کونٹیٹی اپنے مرضی سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین جو ہے وہ سینسٹیو ہے تو آپ پہلے تھوڑا پاودر ڈال کر بنائیں بہت اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بال نہیں اور گولڈن تو آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں مگر ایک ہی بار زیادہ نہ بنائیں کیونکہ یہ سٹرونگ پاودر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈیویلپر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹین وولیم ڈیویلپر یا ٹونٹی وولیم ڈیویلپر آپ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ٹین اور ٹونٹی مائلڈ ہوتا ہے ڈیویلپر تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ اتنا سا لے لیا ہے بلونڈر اور تھوڑا سا میں نے اور ڈال لیا تھا ہاتھوں پاؤ کے لیے کیونکہ وہ میں بعد میں مکس کر کر ہاتھوں پائروں پر جو ہے زیادہ ہم لوگ بلونڈر یوز کرتے ہیں اور باقی جو اس کا بلونڈر بلو کلر کا ہے اور جو ہم لوگ فیس کے لیے بلونڈر یوز کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ میں نا سوفٹ ٹچ کا ڈیویلپر لے نہیں ہوں سکس پرسنٹ ٹونٹی وولیم ہے یہ آپ کوئی سا بھی ڈیویلپر لے سکتے ہیں ویلہ کا بھی لے سکتے ہیں مگر میرے پاس اس ٹائم وہ آویلیبل نہیں تھا اور میرا کیونکہ بھی ڈیویلپر ختم ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے جو ہے سوفٹ ٹچ گولڈن گرل کا ڈیویلپر یوز کر لیا ہے تو یہ آپ لوگ نے کونٹیٹی ایسی بنانی ہے کہ اگر آپ نے ہاف ٹی سپون یا آپ نے جو ہے وہ لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ڈیویلپر تو آپ نے اس میں ایک ٹی سپون ہی جو ہے آپ نے ڈیویلپر ڈالنا ہے یا اگر آپ کی سکن بہت سینسٹیو ہے تو پھر جو ہے آپ تھوڑا سا اور سوٹنگ لوشن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے یہ آپ کی سکن کو حام نہ کرے اور فیکٹ نہ کرے مجھے کسی نے جو تھا وہ کومنٹس میں پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی زیادہ چیزیں ڈالنیا تو اس سے تو ریزلٹ اچھا ہونا ہی ہے بٹ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی اتنی زیادہ چیزیں اس لیے ڈالنیا کیونکہ سکن پولیش جو ہے وہ بلیچ کی نسبت تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے بیکوز یہی بلونڈر جو ہے ہم بھائلوں میں بھی یوز کرتے ہیں اور یہی فیس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو بس ہم نے جو ہے وہ ڈیویلپر کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ڈیویلپر جو ہے ہم لوگ وہ ٹین یا ٹونٹی یوز کریں جو کہ مائلڈ ہو فیس کے لیے اور ہاتھوں پیروں پر بھی ہم وہی یوز کرتے ہیں بلیچ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بلیچ تو صرف فیس کے لیے ہی ہوتی ہے وہ بالوں کے لیے نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے تو اس کا جو اگر خدا نہ خاصتہ کبھی کسی سے بلونڈر یا ڈیویلپر زیادہ بھی ہو جائے تو یہ آپ کی سکین کو اتنا زیادہ ہام نہیں کرتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ ساری چیزیں ملاتے ہیں بیچ میں تو ہے اب میں نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہینڈز پر اپلائی کر لی تھی تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھے سے میں نے اس کی اپلیکیشن کر لی تھی آپ سکین پولش کی جو ہے اس کو ٹین ٹو فیفٹین منٹس بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے سکین پولش کرنے سے پہلے فیس کی کلینزنگ کر لیں کسی اچھے سے کلینزنگ ملچ سے اس کے بعد جو ہے ٹوننگ کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ نے سکین پولش اپلائی کرنی ہے سکین پولش کو واش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ جو ہے وہ ٹوننگ کرنی ہے کیونکہ بلیچنگ کے بعد پورز اوپن ہو جاتے ہیں سکین کے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ٹونر سے وہ بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ اپنا گھر پہ فیشل کر سکتے ہیں سکین پولش کر سکتے ہیں تو ٹوننگ کے بعد آپ کو ہی سا بھی اچھا ماسک یوز کر لیں شیٹ ماسک یوز کر لیں تاکہ جو ہے آپ کے پورز جو ہے وہ ہیل ہو جائیں کیونکہ سکن پولش کے بعد جو ہے آپ کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے یہ میں نے بلیچ ہینڈز پر اپلائے کر دی ہے اور آپ لوگ نے جو ہے 10 to 15 منٹس چھوڑ دینے ہیں لیکن بیچ بیچ میں آپ لوگ نے جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ سا مساج کرتے رہنا ہے فیس پہ تو ہے جو آپ لوگ جو 10 منٹس کے لیے بھی چھوڑ دیں تو انکھ ہوتا ہے بات اگر آپ کے بال کہیں سے بلیچ نہیں ہوئے جیسے کہ سائٹ سے بال تھوڑی لیٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ سائٹ پہ تھوڑی دیر لگی رہنے دیں اور جہاں جہاں آپ کا سینسٹیف ایریا ہے وہاں سے ریموو کر دیں تو یہ بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے میں نے یہ جو ویلا ہے یہ یوز کی ہوئی ہے اور اس کا ریزلٹ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کی پرائز اس ساشے کے 250 روپیز تھی لیکن اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے پسند آیا ہے اس کا ریزلٹ اور کافی زیادہ نیٹنیس اور کافی زیادہ سکن ساف ہو جاتی ہے بکل آپ دیکھ سکتے ہیں جدر دیدر سے ہم نے جو ہے وہ لگائی تھی ادھر سے سکن کتنی زیادہ ساف ہو گئی ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کو اچھے سے ریموو کر لیا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ